دوستو شعب بھائی کو پاکستانی ویزا نہ ملنے پر پاکستان کی عوام پاکستانی سرکار پر بھڑک چکی ہے اور کس طرح سے پاکستانی سرکار پر تنقید کی ہے پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کو آج کی سوڈیو میں پوری انفارمیشن دیں گے اور ساتھ ساتھ ایک پاکستانی لڑکی کی اس وقت سوشل میڈیا پر ویڈیو جم کر وائرل ہو رہی ہے جس میں اس پاکستانی لڑکی نے پاکستانی سرکار کو کس طرح سے جواب دیا ہے اور کس طرح سے کہہے کہ آپ لوگوں نے شعب بھائی کے ساتھ یقیناً بہت غلط کیا ہے آپ لوگوں نے شعب بھائی کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ اس پاکستانی لڑکی کی پوری ویڈیو شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس ہے اس ویڈیو کو ضرور لاس تک دیکھئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو دوستو سب سے پہلے آپ اس پاکستانی لڑکی کی ویڈیو دیکھیں پھر آگے ہم بات کریں انہیں روکا ہوا ہے بوٹر کو انہیں ویزا نہیں دے رہا تو یہ جو ہے بہت غلط بات ہے ایک انڈین بھی ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور وہ ایک اچھی نیت سے آئے ہیں پاکستان تو پاکستانیوں کو یہ چاہے کہ آگے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور انہیں اندر اپنے ملک میں لکے انہیں ویزا دیں اور وہ آگے جا سکیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ویزا نہیں دیں گے انہوں نے روکا ہوا ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ انہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہے پاکستان اس اسیو پہ آ رہا ہے کہ وہ انڈیا کا مسلمان ہے اس وجہ سے اسے ویزا نہ دیا جائے کیونکہ کافی حد آپ کو پتہ یو این کی اسمبلی میں بھی جلاس وغیرہ ہوئے وہاں پہ پاکستانیوں نے جو اپنے ردیں ملک ہیں ان کی وجہ سے پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک آگے سے ہوئے تو پاکستانی مجھے لگتا ہے ان خار بازیوں میں اب انہیں ویزا نہیں دے رہے تو یہ بہت غلط بات ہے ایک بندہ وہاں سے آیا چل کر آ رہا ہے وہ اور ادھر آکے اگر وہ کہہ رہا کہ ویزا چاہیے اور پاکستان انہیں نہیں دے رہے تو یہ بہت غلط بات ہے یہ ہی بات کریں نا کہ انڈیا جو ہے وہ بہت برا ملک ہے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ کچھ کمیونٹیز ہیں ان کی جو اس حد تک جاتی ہیں سب نہیں ہے ایسے نا پاکستان میں سب ایک جیسے ہیں نا انڈیا میں سب ایک جیسے ہیں یہ پانچوں انگلیاں ہیں وہ ایک برابر نہیں ہے ویسے وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں مختلف ہیں اور یہاں پہ بھی مختلف ہے اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ آئے اور ہمیں انہیں ویزا نہیں دینا چاہیے تو یہ بہت غلط بات ہے پاکستانیوں کا سب الکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ وہ مسلمان بھائی ہیں وہ یہاں پر آئیں اور ہم انہیں ان کا ویزا دیں ویزا دیں اور وہ آگے جا سکیں لیکن یہ جو اس ٹائم کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں تو دوست دیکھا آپ لوگوں نے ویڈیو میں کہ کس طرح سے آج پاکستان کی عوام شعب بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کیونکہ شعب بھائی کو پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے تھے ان کا سواگت کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس ادفسوس پاکستان کی طرف سے شعب بھائی کو ابھی تک ویزا ملا ہی نہیں ہے جب تک شعب بھائی کو ویزا نہیں ملتا ہے تو تب تک شعب بھائی پاکستان کے اندر کیسے انٹر ویڈاوڈ ویزا کے شعب بھائی پاکستان کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں تو پاکستانی سرکار سے پاکستانی عوام ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو جل سے جل ویزا دیا جائے ہے تو وہ ویزا دینے میں دیری کیوں کیوں جاری ہے بہت سارے سوالات پاکستانی سرکار پر کھڑے کیے جارے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی سرکار شہاب بھئی کو ویزا کیو الڈ نہیں کر رہی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور اٹھائیے تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن جب نے آپ تک پہنچا یہ امیس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے ہوں گے سوڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور روح سکتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تجھے لئے دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے اور اپنی سبھائی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ